بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی وہ ہماری ٹیم اور قوم کے لئے کافی درد والے تھے لیکن جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں لہٰذا یہ شکست ہمارے لئے بھی دردناک تھی جس طرح ٹیم کے کھلاریوں نے نیدرلینڈ کے خلاف فائٹ کی اللہ نے ہمیں ہمارا مومنٹم لٹا دیا ویکٹ کیپر بیٹس میں نے کہا کہ ہارس رعوب شاہین اور نصیم شاہ کی موجود کی کے باوجود ہمیں جو کمی محسوس ہو رہی تھی وہ وسیم جنر کی صورت اللہ نے مکمل کر دی وسی ٹیم کی پرفارمنس ہے جبکہ شاداب خان بھی ہماری ٹیم کا ایک اہم ستون ہے پاکستان کے سابق کپتان اور آر راؤنڈر شاہید افریدی نے بابر آزم کو ٹرول کرنے والی بھارتی کرکیٹر کی ٹویٹ پر رد عمل دیا ہے پاکستانی کپتان اور دنیا کے بہترین بلو بازوں میں سے ایک بابر آزم جو فیل حال آؤٹ اوف فارم ہیں اور ایشیا کپ سمیت ٹی چوینٹی ورلڈ کپ میں بڑی ایننگز کھلنے میں ناکام رہے سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا سامنا ہے گزوشتہ روز بھی نیدر لینڈ کے خلاف بابر میچ میں چار رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے جس پر بھارتی کرکیٹر امید مشرہ نے انہیں ٹرول کیا اور ویرات کولی کے لیے جاری بابر کے پیغام کو انہیں کے لیے لکھا امید کی اس ٹویٹ پر نہ صرف پاکستانی بلکہ بھارتی مدہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس عمر کو غلط قرار دیا سابق آل راونڈر شاہید افریدی نے اس متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے امید مشرہ سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یہ میرا خیال ہے بھارت سے کھیلتا تھا پتہ نہیں بیٹر تھا یا سپینر شاہید افریدی نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں پاکستان کے سابق کپتان اور لیجنڈ کرکیٹر جاوید میاداد نے چیلیس سال قبل آج کے دن کرکٹ کی تاریخ میں ایک شاندار کرنامہ انجام دے کر عزاز اپنے نام کیا تھا آج سے چیلیس سال قبل انیس سو چھتر میں کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں پاکستان نیوزیلینڈ اور بھارت کے درمیان ٹیس سیریز ہوئی تھی جس میں تیسے ٹیس میں جاوید میاداد نے نیوزیلینڈ کے خلاف شاندار پیٹنگ کرتے ہوئے دو سو چھے رنز بنائے تھے 31 اکتوبر کو کھیلی گئے اس یادگار ایننگز کے بعد جاوید میاداد صرف انیس سال اور ایک سو چالیس دن کی عمر میں ٹیس میچز میں ڈبل سنٹری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاری بنے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ